اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا محضبان محمد سرور میر آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں لے کر ہمارا پروگرام خوف کیا سج کیا جھوٹ اس پروگرام میں ہم بات کریں گے خوف کے بارے میں ہمارے معاشرے ہمارے سماز میں کافی ساری غلط فہمیاں ہیں اس ٹوپک اس مدد کے بارے میں ہمارے اس ٹوپک کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم دین جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے جناب عرشد بشیر مدنی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم سلام ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ شیخ صاحب نے مدینہ یونیورسٹی سے عالم فازل کی ڈگری حاصل کی ہے ان کی سپیشلیزیشن ہے حدیث و فق اس کے علاوہ انہوں نے ام بی اے کیا ہوا ہے امریکن یونیورسٹی سے اور اس وقت پی ایچ ڈی کر رہے ہیں سوزیلین یونیورسٹی سے پہلے ہم خوف کے بارے میں بات کریں گے جیسے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ الگ الگ چیزوں سے ڈرتے ہیں خوف رہتا ہے کوئی جن سے ڈرتا ہے کوئی بھوت سے ڈرتا ہے کوئی آتماوں کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں تو اس بارے میں ہم شیخ صاحب سے سوالات کریں گے اس سے پہلے ہم ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آخر یہ خوف چیز کیا ہے شیخ صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ کریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ذلكم الشیطان يخفف اولیاء فلا تخافوهم وخافونی ان كنتم امنین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما النجوة من الشیطان ليحزن الذین آمنوا وَلَيْسَ بِضْعَرِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتْهَوَقَّلِ الْمُؤْمِنُونَ خوف کے بارے میں آپ نے سوال کیا خوف تین طرح کے ہوتے ایک خوف کی خسم وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیچرل خسم کا ڈر ہوتا ہے فطری طور کا ایک ڈر ہوتا ہے جیسے شیر سامنے آگیا تو آدمی کو ڈر ہوتا ہے تو اسلامی اعتبار سے ایسے کسی بھی خوف پر تنقید نہیں کی گئی کیونکہ ایک فطری طور پر انسان کو خوف ہوتا ہے دوسرے خسم کا وہ خوف ہے جو عقیدے والا خوف ہوتا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ ہم کسی اور سے عقیدے کے طور پر ہم نہیں ڈر سکتے تیسرے خسم کا وہ خوف ہوتا ہے جو وہم کی بنیاد پر ہوتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے اور آدمی آہستہ آہستہ خوف کے عالم میں لائف گزارنے لگتا ہے جس کو ہم فوبیا کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی کو اگر الیکٹرسٹی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بعض اوقات سوچ آف یا آن کرنے کے لئے بھی ڈرے گا کہ میں پتہ نہیں کرنٹ مارے گا مجھے نہیں مارے گا لیکن جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سارے وائر لگے ہوئے کھموں پر بھی وہ آسانی سے چھڑ جاتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ کب مجھے کرنٹ لگے گا اور کب مجھے کرنٹ نہیں لگے گا اس کو خوف کیسے نکل گیا معلومات کی وجہ سے تو بعض اوقات معلومات نہیں ہونی کی وجہ سے آدمی ایسے خوف میں جیتا ہے جس کی دنیا میں باہر کوئی حقیقت نہیں مثال کے طور پر جن کے بارے میں غلط انفارمیشن وہم اور خرافات بھوت پریت جادو اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسی بیماریاں ہیں جن کو تعبیر کرتے ہیں جنرلی روحانی بیماریاں معلومات نہیں ہونی کے وجہ سے آدمی ایسے ایسے خوف میں اپتلا ہوتا ہے کہ جس کا علاج صرف علم کی بنیاد پر ہی کیا جا سکتا تو انشاءاللہ ہم یہ اپیسوڈز میں ایسے ایسے معلومات دینے کی کوشش کریں گے کہ تاکہ وہ جو بیجا خوف ہے وہم والا خوف ہے انشاءاللہ جاتا رہے جزاکاللہ تو ہم اس کا نچوڑ یہ نکالیں کہ خوف لاعلمی ہے چلیے شک صاحب ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں ہمارا اگلے سوال ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات بنائی ہیں انسان جو اشرف المخلوقات ہے تو اسی سلسلے میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو جن ہے کیا یہ خیال ہے گمان ہے جن کیا ہے جن کے بارے میں کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ خرافات ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہر چیز کو جن اور اسی طریقے سے جادو سے تعبیر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہم کی زندہی گدار دیتے ہیں تو ہم کو درمیانی طور پر سوچنا پڑے گا اور یہ علم کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ صحیح فیصلہ لے سکتے ہیں اور قرآن مجید ہم کو صحیح علم عطا کرتا ہے ایسے سارے قیفیات تفصیلات کے بارے میں سورہ رحمان سورہ نمبر پچپن کی آیت نمبر چودہ اور پندرہ جب ہم پڑتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا خلق الانسان من سلسال کالفخار وخلق الجان ممارج من نار کہ اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یعنی اللہ تعالی نے جن کو پیدا کیا انگارے سے یا موٹے لفظوں میں ہم کہیں گے آکھ سے یعنی آکھ سے جن کو پیدا کیا گیا اسی طریقے سے سورہ آراف آیت نمبر بارہ کے بعد اگر ہم پڑتے جائیں گے تو وہاں پر ابلیس اپنے بارے میں جو کہہ رہا ہے قرآن مجید میں نقل کیا گیا خلقتنی من ناری وخلقتہ من تین اے اللہ تُو نے مجھے آکھ سے پیدا کیا اور یہ آدم تو بٹی کے پیدا کیے گئے ہیں اور آگ کا کام ہے اوپر جانا تو پھر میں سجدے کیسے کروں تو اس کانٹیکس میں وہاں پر گفتگ ہو رہی ہے سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ کہ آیت نمبر سترہ سے لے کر ستائیس تک جب ہم پڑتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ ہے وَالْجَانَّ خَلَقَنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِسَّمُمْ کہ ہم نے جنوں کو آگ کی جو بھاپ ہوتی ہے موٹے لفظوں میں ہم عام انسان کو سمجھانے کے لئے کہیں یعنی آگ سے پیدا کیا گیا یعنی آگ کی خسم سے پیدا کیا گیا اس سے پتائے چلتا ہے کہ باخدہ یہ ایک مخلوق ہے اور یہ مخلوق جو پیدا ہوئی ہے آگ سے پیدا ہوئی ہے لیکن جب ہم جن کے بارے میں یا شیطانوں کے بارے میں جب ہم سننے لگتے ہیں تو ہمارے اندر عجیب خوف پیدا ہوتا ہے لیکن قرآن کا پڑھنے والا قرآن کا جو ریڈر ہے وہ خوف میں ابتلا نہیں ہوتا کیونکہ قرآن مجید میں سورہ بنے اسرائیل سمبر سترہ کے آیت نمبر ستر میں یعنی پورے مخلوقات اللہ ہی کے ہیں اللہ کے علاوہ جتنے بھی چیزیں سب مخلوقات ہیں اس میں چرندھے پرندھے جن ملائکہ ان سب میں اشرف المخلوقات کیا ہوں ہیں انسان جب اس کو ایک تصور دیا جارہا ہے قرآن مجید پڑھنے والے کو ایک تصور دیا جارہا ہے کہ تم کو ڈرنے کی ضرورت ہے تم اشرف المخلوقات ہو ماشاءاللہ تو یہ تصور ہے ہم اس کے کتنے ذمہ دار ہیں کیونکہ جب کوئی بچہ باہر جاتا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ مت جا جن ہے خوف پیدا کرتے ہیں بچے کے ذہن میں بچپن سے لے کر جب تک وہ بڑا ہوتا ہے تو کیا ہماری یہ غلطی ہے کہیں نہ کہیں یہاں پر سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بچے کو یہ تصور دیا جائے کہ ہمیشہ کہ تم اشرف المخلوقات کا حصہ ہو ماشاءاللہ یہ جن اور یہ شیطان کتنا بھی تم کو ڈرائیں گے لیکن اللہ نے ان مخلوقات پر تمہاری ایک عزت ہے تمہارا ایک مقام ہے تو ماں باپ بہت بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں جب بچے کو ڈراتے ہیں کہ چلو بڑھا آ رہا ہے یا کوئی جن آ رہا ہے ہم کو بیلنس کرنا چاہیے اس مسئلے میں کہ پہلے بچے کو کسی بھی طریقے سے اس طریقے سے نہ ڈرائے جائے کہ جس کی وجہ سے بچہ وہم والی ڈر میں چلا جائے ہاں جن سے پریکوشن لیا جا سکتا ہے کیونکہ جن شرارتی ہوتے ہیں کیونکہ ان کی سرشت ان کی جو تخلیخ ہے وہ آگ سے اور آگ کے اندر ایک خسم کا ضرور پائے جاتا ہے تو یقینا جنوں سے ڈرائے بھی جائے گا کیونکہ ہم خام خیالی میں تو جی نہیں سکتے دشمن سے تو ڈرنا جیتے ماں کہتی ہے کہ آگے گڑا ہے تو ماں گرنے کے لئے کہہ رہی ہے بچنے کے لئے ظاہر بات ہے بچنے کے لئے کہہ رہی ہے تو صحیح علم بھی دیا جانا چاہیے اور انیسیسری ڈر بھی نہیں ڈالنا چاہیے تو ہمارے درمین ایک بیلنس کرنے کی بہت ضرورت ہے تو ہمارا اگلا سوال آپ کے لئے ہے جنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے قرآن مجید میں اس سوال کا بھی جواب موجود ہے جب ہم پڑھتے ہیں سورہ داریات سورہ نمبر ایک آون ففٹی ون کہ آتمر ففٹی سکس میں اللہ سبحانہ و تعالی اشارت فرمارے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو یہاں پر جن کا وڑ بھی آیا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو مہد اس لئے پیدا کیا تاکہ وہ میرے اکیلے کی عبادت کرے تو مقصد کیا ہے وہی جو انسان کا مقصد بتایا گیا یعنی یہ سارے جتنے بھی مخلوقات ہیں یہ مخلوقات ہماری خدمت کے لئے بنائی گئی سورہ جاتیہ سورہ نمبر پیتالیس کا تمر تیرہ میں اللہ تعالی اشارت فرمارے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا مِنْهُ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سب تمہاری خدمت کے لئے ہے اور تم اللہ کی عبادت کے لئے ہو جیسے انسانوں کے بارے بتایا گیا ویسے جنوں کے بارے بھی بتایا گیا کہ ان کا بھی مقصد یہ ہے کہ وہ اکیلے اللہ کی عباد کرے سورہ جن سورہ نمبر سیونٹی ٹو میں تو تفصیل سے بتا دیا گیا کہ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ کہ ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو مسلمان ہیں اور ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو نافرمان ہیں اس سے کیا پتا چر رہا ہے یعنی کچھ جن ایسے ہیں جنہوں نے اپنا مقصد پہچان لیا وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور جنوں میں سے ایسے کئی ہیں جن کو ابھی تک ان کا اپنا مقصد معلوم نہیں ہوا اس کا مطلب اکلا کہ جن آزاد نہیں ہے کہ انسان کو جیسے چاہے وہ نقصان پہنچا دے عبداللہ کیٹگری میں ان کو بھی آنا پڑے گا اللہ کی غلامی میں ان کو بھی آنا پڑے گا اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ان سب کی ڈوری بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے حوالے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ان پر غالب ہے کیونکہ وہ اللہ کے مخلوقات ہیں تو جب یہ تصور میرے دہن میں آتا ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں لیکن قرآن مجید میں اللہ نے مجھے بتا دیا ان سب کے اوپر تمہارا پر ہینڈ ہے تو خود بخود قرآن مجید کا ریڈر کبھی بھی ایسے وہم و گمان والے خوف میں کبھی نہیں جئے گا انشاءاللہ کیوں؟ اس لئے کہ اس کے دہن میں فورا ہی بتا دیا کنتم خیرہ امت سورہ علیہ مرآلہ امت 3 کہتا ہے 110 سے بتا جائے تم بہترین امت ہو اولائی کا ہم خیر البریہ جو ایمان لاتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ مخلوقات میں سب سے ایک ٹاپ پر ہیں جب ایمان آ گیا عمل آ گیا تو ایمان عمل کب آتا ہے علم کی بنیاد پر آتا ہے جب قرآن پڑھتا ہے ایک آدمی جب اس کو ایک تصور دیا جاتا ہے کہ تم پرسنالٹی لیول پر تم پیک پر ہو اور تمہارا مرتبہ زیادہ ہے اور یہ صرف درنے والے ہیں تم سے تو یہ تصور انسان کو وہم و خیال والے خوف سے باہر نکال دیتا ہے تو کچھ سوالات باقی ہیں ابھی اور ہمارے پاس ویٹس اپ کے تھوڑ کچھ مسجز آئے ہیں آرڈینس کے طرف سے تو میں کچھ مسجز آپ کے لئے پلے کروں گا تو انشاءاللہ آپ اس کا جواب دیں گے ہمارے آڈینس کے لئے تو پہلا مسجز پلے کر رہا ہوں آپ کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام حسین سے مہندیری سے رہنے والا ہو میرا ایک سوال ہے آپ سے کیا مرنے کے بعد لوگ آتما کے روپ میں جسی کی علک علک سکل میں آتے ہیں کیا ان کا سوال ہے جو کہ ایک عام سوال ہے بہت توں کے ذہن میں ایسا رہے گا کہ مرنے کے بعد کیا آتما کے شکل اختیار کرتا ہے کافی فلموں میں یا پھر سیریلز میں دیکھا گیا ہے تو شاید اس چیز کے وجہ سے ان کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے تو آپ اس پر کیا کہنا کہیں ابھی بھائی نے جو سوال کیا ہے دراصل سوسائٹی میں کچھ اس ٹیپ کے خرافات اور غلط باتیں پائی جاتی ہے کہ جو آج بھی خودکشی کر کے مر جاتا ہے تو ٹائم سے پہلے چونکہ اس کی موت آگئی ہے نعوذ باللہ اچھی بات کوئی نہیں ہے جو بھی موت آتی ہے وہ ٹائم پر آتی ہے لیکن لوگوں میں چونکہ خیال ہے کہ خودکشی کر لیتا ہے تو ٹائم سے پہلے اس کی موت آگئی تو اس کے ساتھ اس کی جو روح ہوتی ہے وہ بھٹکتے رہتی ہے تو کیا یہ آتما کا گھروں کو آنا ستانا اور یہ روحیں جو خودکشی کرنے والوں کی جو روحیں گھروں کو آتی ہے تو یہ بھائی کا سوال اس کانٹیکس میں ہے بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس کو توڑ دے سکتے ہیں اس خوف کو کہ سورہ مومنون سورہ نمبر تئیس کے آیت تنبر سو سورہ مومنون سورہ ٹونٹی تری آیت تنبر ہنڈرڈ میں اللہ سبحانہ وتعالی اشارت فرما رہے ہیں وَمِوَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ مرنے کے بعد روحیں کہا چلے جاتی ہے اس کا جواب قرآن مجید میں دیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد ان کی روحیں برزخ میں چلے جاتی ہے اِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ یعنی قیامت قائم ہونے تک اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ آنے کا کوئی چانس ہی نہیں دنیاوی اعتبار سے دوبارہ آنے کا کوئی چانس نہیں یہ وہم ہے جیسا کہ میں نے کہا غلط معلومات کی بنیاد پر خوف اور وہم جو پیدا ہوتا ہے یہ وہ کیٹیگری ہے لہذا اس سے بشنا چاہیے ہم کو جزاک اللہ ہمارے بھائی کو جواب ملا ہوگا جو انہوں نے سوال بھیجا تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ علم ایویرنس ازدکی انہیں جواب ملا ہوگا اور اید سیم ٹائم ان لوگوں کو بھی جواب ملا ہوگا جن ہیں اس کے بارے میں پتا نہیں تھا کیونکہ یہ ایک عام سی بات ہے بہت سارے لوگ اس چیز سے پریشان ہیں تو ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں شخص آپ تو اگلا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا ایک سوال ہے کہ رات کے وقت کوئی بھر میں سو رہا ہے اس وقت اگر کوئی بلی یا کتہ آگے رہے تو لوگوں کے خیال آتا ہے کہ مطلب کسی کے ساتھ برا نہیں کسی کی موت ہونے والی ہے یہ بات سچ ہے یا غلط آپ اس کو بتائیں یہ ایک اور غلط فہمی ہے سماز میں معاشرے میں کہ کتہ بھونگتا ہے بلی بھونگتی ہے تو اس کا کوئی بیڈ سائن ہے کچھ خراب ہونے والا ہے غلط ہونے والا ہے یہ کس حد تک صحیح ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی نے جو سوال کیا ہے بہت ہی ریلیٹڈ ہے ہمارے ٹاپک پر کیونکہ لوگوں کے خوف کی راتوں میں جو لوگ ڈر کے اٹھ جاتے ہیں تو اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب بلی یا کتہ کی الگ حسم کے وہ آوازیں سنتے ہیں تو ان کے دماغ میں یہ کہ شاید کہ اب کوئی ملک الموت یہاں سے گزر رہا ہوگا جس کو یہ لوگ دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے اور اب کسی کی موت ہونے والی ہے ہم جب قرآن اور حدیث میں پڑھتے ہیں ایسی کوئی حقیقت ہم کو نظر نہیں آتی جو یہ گمان پائے جاتا ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن ہم کو یہ انفارمیشن ضرور ملتی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ وہاں پر یہ بتایا گیا ہر کوئی آواز سنتا ہے خبر کے عذاب کی سوائے انسان کے یعنی انسان کو خبر کے عذاب جو ہو رہا ہے وہ سنائی نہیں دیتا تو وہ صرف کتہ اور بلی کی حد تک نہیں خبر کا عذاب الگ چیز ہے اور موت کا آنا الگ چیز ہے بھائی نے جو سوال کیا ہے وہ خبر کے عذاب کے بارے میں گفتگو یہاں پر نہیں ہو رہی یہاں پر جو گفتگو اور یہ بھائی نے جو سوال کیا کہ بھئے کیا کسی کی موت ہوتی ہے کیا تو اس لحاظ سے اس حدیث شریف کے اندر بھی بتا دیا جاتا کہ بھئی اگر کتہ یا بلی کی آواز آئے تو یقین ہے اس کا متبہ کہ وہاں پر موت ہونے والے ہیں ایسا کوئی حدیث میں ہم کو تفصیل نہیں ملتی نہ قرآن مجید میں تفصیل ملتی یہ لوگوں کا اپنا وہم و خیال ہے جو انہوں نے پھیلا لیا ہے جس کی وجہ سے کافی پریشان ہوتے ہیں البتہ آپ کو اگر خوف کسی چیز کا بیٹھ جاتا ہے تو اس کا بھی ایک حل ہے وہ یہ ہے کہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر کسی کو کسی چیز سے وہم بیٹھ چکا ہو جنرل نہیں ہوتا ہے جب بھی ایسا ہوتا ہے رات کے وقت پر میں سنتی ہوں تو کسی نہ کسی کے موت واقع ہو جاتی ہے اور بیچارہ کبھی آدمائش کے طور پر صحیح ہو جاتا ہے اب اس کا یقین اور بڑھنے لگتا ہے نتیجے میں وہ خوف میں اپتلا ہو جاتا ہے اب وہ ایسی لائف سے باہر نکلنے کے لئے دعا ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے اگر ہم یہ دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس ٹیپ کے وہم والی دندگی سے ہم باہر نکل سکتے ہیں ان سارے لوگوں کو بھی جواب ملا ہوگا جو ایسی چیزیں ایسے خرافات اپنے ذہن میں رکھتے ہوں گے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں شایخ صاحب اگلا سوال ہے اگر جب راستے میں ہم چلتے ہیں یا ہمیں کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے رات میں کوئی بستر سے گر جاتے ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھوت نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ دو سوال کیے ہیں اس میں کہ اگر راہ چلتے ہوئے اچانک سے ٹھوکر لگ جائے گر گئے یا پھر یہ سوئے ہوئے ہیں بستر سے گر گئے کیا یہ کوئنسیڈنس ہے یا پھر کوئی بھوت وغیرہ نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں آدمی کو ٹھوکر لگتی ہے اس کے نہ دیکھنے کی وجہ سے بھی ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایک ہی سبب ہو لیکن آدمی جب سوچنے لگتا ہے خوف کرنے لگتا ہے کسی چیز میں سڈھوپ جاتا ہے تو اس کا ذہن پہلے وہیں جاتا ہے ہم وہی بتانے کوئش کر رہے ہیں کہ آپ بھوت سے جنوں سے اتنا زیادہ اپنے آپ کو ڈھرانے کی کوشش اور اپنی لائف کو ایسی نہ بنا لیں کہ چھیک بھی آئے ذکام بھی ہو جائے شاید جن کی وجہ سے ہوا ہوا اگر کوئی ہمارے نادانی کی وجہ سے ہمارے کم تجربے کی وجہ سے ہمارے کچھ غلط کرنے کی وجہ سے کچھ نقصان اٹھا لیتے ہیں ہم یا بندنس میں کچھ لاؤس آتا ہے تو لوگ لے جا کے اس کو جادو سے جوڑ دیتے ہیں جن سے جوڑ دیتے ہیں یہ ایک غلطی ہے دوسری طرف غلطی یہ ہے کہ اس کا انکار کیا آتا ہے بادوخات ایسا ممکن ہے کیونکہ جن کی جو سرشت ہے وہ آگ سے تو جن تو شرارت کرنا چاہے گا وہ کبھی ممکن ہے کہ وہ آپ کو ٹھوکر لگائے وہ کبھی آپ کو ڈھکل دے جیسا کہ ابو بکر جابر الجزائری نے ایک واقعہ خود ان کے اپنے خاندان کا کہ ایک بچی نے گرم پانی پھیکا جب ہم گرم پانی پھیکتے ہیں تو اکثر ہم بسم اللہ کہہ کر نہیں پھیکتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے وہاں پر اگر کوئی جن ہو اور اس پر وہ گرم پانی پڑ جاتا ہے تو پھر وہ بدلہ لیتے ہیں انتقام کے طور پر نتیجہ میں پھر اس کو ڈھکلنا گھر میں تکلیف دینا یہ ممکن ہے پوزیبلیٹی ہے لیکن ہر مسئلے کو ہر واقعے کو لے جا کر جنوں سے اور جادو سے جوڑ دینے سے پھر وہی خرافات کا سلسلہ شروع ہوگا پھر وہ وہم وہ فوبیا تو پوزیبلیٹی ہے تو آپ ہمیشہ دعائیں اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے جن آپ کے خریباتیں نہیں ہیں جیسا کہ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ایمان والے لوگ ہیں ان سے تو الٹا جن اور شیطان ڈر کے بھاگتے ہیں جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما صحیح بخاری کی روایت ہے فضائل میں کہ تم وہ ہو کہ جب تم ایک راستہ لیتے ہو تو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو پتا چلتا کہ کسی کو جن ستا رہا ہے تو ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے جاؤ اس سے جا کر کہو کہ ابن تیمیر آ رہے ہیں علاج کرنے کے لیے تو خالی نام سن کر ہی اس کے بعد وہ بھاگتے ہیں کہ دعا کیسی پڑھنے والے ہیں اس دعا کے پھر کیا ہوگا ڈر کے بھاگ جاتے تھے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ جا کر دعا پڑھ رہے ہیں اس جن نے کیا کہا میں جاتا ہوں تمہارے ڈر سے ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ نے کہا رکو میرے ڈر سے نہیں اللہ کے ڈر سے جاؤ جاتے آتے میرا خدا خراب کر رہے ہو کیا یعنی کتنی بیلنس بات ہے اس میں کہ مومن سے بھی ڈرتے ہیں تو اس کی ذات سے نہیں مومن کے اندر جو ایمان ہے وہ اس ایمان کا تعلق کس سے اللہ سے تو اللہ کی مخلوق اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرے یہی ہمارا بیس ہونا چاہیی یہی ہماری سوچ ہونی چاہیی جزاک اللہ شیخ صاحب مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی ارباطوں سے ہمارے ناظرین فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں یہ ایک ایسا ٹاپک ہے بہت سارے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ غم زدہ ہیں خوف زدہ ہیں اور انہیں اس بارے میں آپ نے بتایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے سب کو پتا ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ درتے رہتے ہیں جن کا عقیدہ قرآن مجید پر ہے انہیں اللہ کے سوا کسی اور سے درنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس گفتگو کو جاری رکھتے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے شیخ صاحب ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ناظرین کو ان جوابات سے بہت فائدہ ملا ہوگا ہم آگے اس پر چرچہ کرتے اس پر گفتگو کرتے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے ہم ناظرین سے یہ بتانا چاہیں گے کہ جو سکرین پر نمبرز آ رہے ہیں وہ ان پر واتس اپ کر سکتے ہیں اپنے سوالات بھیس سکتے ہیں اور جو ایمیل آئیڈی آ رہا ہے اس پر بھی آپ اپنے میلز اپنے سوالات بھیس سکتے ہیں اور انشاءاللہ شیخ صاحب ان کے جوابات دیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سکتے ہیں